پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید اپنے وقت کے بہترین بیٹس پینوں میں سے ایک تھے ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ کریس پر قدم جمع لیتے تو پھر بالرس کے لیے آہنی دیوار بن جاتے تھے انتہائی دھیمے مزاج کے ساتھ گیند کو باؤنڈری لائن کا سفر کروانے والے یاسر حمید ٹیسٹ اور ونڈے سکوارڈ میں پاکستان کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے دکھائی دئیے تاہم خراب پرفارمنسز اور نئے کھراریوں کی وجہ سے انہیں ڈراؤپ کیا جاتا رہا جس کے بعد وہ دوبارہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے ڈومیسٹک کرکٹ تک محدود ہو جانے والے یاسر حمید کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں کہ آج کل وہ کہاں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یاسر حمید اس وقت اسلام آباد میں مقیم ہیں جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی خوشگبار زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا پوش علاقے میں شاندار گھر ہے اس کے علاوہ قیمتی گاڑی بھی زیر استعمال ہے یاسر حمید نے کرکٹ سے کمائا ہوا پیسہ شاندار طریقے سے استعمال کیا جس کی وجہ سے انہیں کسی طور معاشی مسائل کا سامنا نہیں ان کا امریکہ کی ریاستہ ٹیکس آوز میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے یاسر حمید کا آبادہ لق پشاور سے ہے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر اپنی فیملی کو لے کر پشاور بھی جاتے ہیں یاسر حمید کرکٹ کے میدانوں میں کرکٹ کے بعد بطور مبسر متحرک دکھائی دیتے ہیں بہت سے اہم ٹارنمنٹس میں وہ ٹی وی کے سامنے اپنے ماہرانہ خیالات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں حالیہ ورلڈ کپ میں وہ چینلز پر بیٹھے نظر آئے ایک عرصے سے یاسر حمید ٹی وی پر بقائدگی سے نظر آ رہی ہے کرکٹ کے معاملات پر بات کرنے کے لیے انہیں پینل کا حصہ بنایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی خوب ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں انہوں نے یاسر حمید کرکٹر کے نام سے یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے جس پر وہ نہ صرف کرکٹ کی بات کرتے ہیں بلکہ سابق اور موجودہ کرکٹرز کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں گو کے اس چینل پر بقائدگی سے کام دیکھنے کو نہیں ملتا جس کی بڑی وجہ ان کی مصروفیات ہیں دوسرے سابق کرکٹرز کی طرح یاسر حمید کا ٹوٹر ہینڈلر بہت زیادہ فعال ہے وہ پوری دنیا میں ہونے والی اہم سیریز یا ٹارنمنٹس پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں انہیں ٹوٹر پر فالو کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جو اپنے پسندیدہ کرکٹرز سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں انسٹاگرام پر بھی یاسر حمید کی جانب سے پوسٹ اپلوٹ کی جاتی ہے جن میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشکبار وقت گزارتے نظر آتے ہیں یاسر حمید اپنی مصروفیات میں سے گھر والوں کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ بھرپور سیرو تفریح کرتے ہیں یاسر حمید کے سابق کرکٹرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ایک ڈیسنٹ غیر متنازع اور تعلیم یافتہ شخصیت ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتا ہے اور ان کی کمپنی انجوائی کرتے ہیں یاسر حمید نے اپنا کریئر ختم ہونے پر کبھی پی سی بی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی کسی کھلاڑی پر الزامات کی بوچھاڑ کی انہوں نے ہمیشہ اپنی خراب پرفارمنس کو ہی ٹیم سے ڈراؤپ ہونے کا سبب بتایا فروری دوہزار اکیس میں یاسر حمید نے کرکٹر کے بعد بطور کوچ نئی ذمہ داریوں کا آغاز کرنے کے لیے پی سی بی کے کوچنگ کورسز میں شمولیت اختیار کی کورس مکمل کرنے کے بعد انہیں پی سی بی کے جانب سے کوچنگ کا اہدہ دے دیا گیا اور وہ پاکستان کے نوجوان ٹیلنٹ کو پرموٹ اور اسے بہتر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے 28 فروری 1978 کو پشاور میں پیدا ہونے والے یاسر حمید کو چھوٹی عمر میں ہی کرکٹ کھیلنے کا جنون سوار ہو گیا تھا جب پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تو اس وقت یاسر حمید بڑے ہو رہے تھے یہ فتح ان کے ساتھ ساتھ کئی نوجوانوں کے لیے کرکٹ کھیلنے اور عمران خان کو رول موڈل بنانے کی بڑی وجہ ثابت ہوئی جب یاسر حمید اپنے پسندیدہ ستاروں کو ایکشن میں دیکھتے تو ان کے اندر کرکٹر بننے کی اومنگ اٹھ پڑتی یاسر حمید نے بہترین کرکٹر بننے کے لیے سعیدنور، انزبام الحق، عزاز احمد اور عامر سوہیل کی بیٹنگ کا مشاہدہ کرنا شروع کیا اس کے علاوہ وہ یونس خان اور محمد یوسف کو بھی بیٹنگ کرتے ہوئے غور سے دیکھتے تھے اور ان کی طرح بننے کی کوشش میں لگے رہتے تھے یاسر حمید نے دوہزار تین میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرتے ہوئے دونوں اینکز میں سینچری کر کے اپنے کیریئر کا اس انداز میں آغاز کیا جس کا کوئی کھلاڑی محض خواب ہی دیکھ سکتا ہے اپنے سٹائلی شارٹ سے انہوں نے شائقین کرکٹ کو چوکا کر رکھ دیا ڈیبیو میچ میں یاسر حمید نے دیڑھ سو رن سکور کیے جو کسی بھی پاکستانی کی طرف سے ڈیبیو کیا جانے والا سب سے زیادہ سکور تھا پہلے ٹیس کی دوسری اینکز میں یاسر حمید نے ایک سو تیس رنس کی اینکز کھیل ڈالی اور ویسٹرن ڈیز بلے باز لارنس ریویو کے بعد ڈیبیو پر دو سنچریہ بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے اس شانداد پرفارمنس کے بعد یاسر حمید مستقل طور پر ٹیم کا حصہ بن گئے دوہزار تین میں نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز میں یاسر حمید نے ڈیبیو کیا اور یہاں بھی چھائے رہے یاسر حمید نے اپنے پہلے تیس ونڈے میچز میں ساتھی کھلاریوں کے نسبت سب سے زیادہ رنس بنائے انہوں نے عمران فرہد کے ساتھ مسلسل چار ونڈے میچز میں سو رنس سکور کیے یاسر حمید نے محض بائیس میچز کھیل کر ایک ہزار رنس اپنے نام کیے اور یوں وہ ایشیا کے پہلے اور دنیا کے تیسرے بلے باز بن گئے ڈیبیو پر شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد یاسر حمید کی فارم کو کسی کی نظر کھا گئی اور وہ گراؤنڈ پر غیر تسلی بخش پرفارمنس دینے لگے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کے لیے نئی کھلاریوں کو چانس دیا گیا دوہزار پانچ میں انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز میں موقع دیا گیا جس میں انہوں نے ستاون رنس بنائے لیکن وہ پھر ڈراؤپ ہو گئے اور انہیں دوہزار چھے میں ویسٹن ڈیز کے خلاف آخری ونڈے میں کھلایا گیا اس میچ میں انہوں نے ایک سو اٹھانہ گیندوں پر اکھتر رنس کی ہینکس کھیلی تھی دوہزار ساتھ میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے پہلے یاسر حمید بائیس ٹیسٹ میچز میں جلوہ گر ہو چکے تھے تاہم اس سیریز میں وہ اپنی پرفارمنس سے ٹیم اور سیلیکشن کمیٹی کو مطمئن کرنے میں بری طرح ناکام رہے حمید ٹیم کے دور آئے اسٹریلیا کے موقع پر سیڈنی ٹیسٹ کی دونوں ایننگز میں انہوں نے سیکسٹریا سکور کی تھی اس وقت آسٹریلین بالنگ انتہائی آلہ پائے کی اور دنیا میں سب سے بہترین تھی جس میں گلین میکرہ، جیسن گلیپسنگ، شین وان اور میک گل شامل تھے ٹیم کے انتخاب میں ادم تسلسل اور کئی غیر ذمہ دارانہ شارٹس کے باعث وہ قومی ٹیم سے نظر انداز ہوتے رہے جس کے باعث وہ ڈیبیو پر دکھائی گئی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھنے میں ناکام رہے سیلیکٹرز نے پچیس ٹیسٹ اور چھپن ونڈے میچوں تک ان پر اعتماد برقرار رکھا لیکن مستقل ناکس کارکردگی کی بنا پر انہیں دوہزار دس میں قومی سکوارڈ سے ڈراؤپ کر دیا گیا اس کے بعد سے وہ قومی ٹیم سے باہر ہیں یاسر حمید نے پچیس ٹیس میچز میں پندرہ سو رنج برائے جن میں دو سینچریاں اور آٹھ نصف سینچریاں شامل ہیں اس کے علاوہ چھپن ونڈے انٹرنیشنل میں ان کے دوہزار رنج ہیں جن میں تین سینچریاں اور بارہ نصف سینچریاں ہیں موسیقی موسیقی